اس سکتر سٹیڈیوم کے اندر کے منادر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غالباً گیٹ نمبر ون ہے جہاں سے وی آئی پی بومنٹ اور مئیت کے لیے مختص کیا گیا تھا اسے سخت بندی ہو چکی ہے تمام انتظامات مکمل کیا جات چکے ہیں عالمی چیف جنرل راہیل صریف بھی اس سکتر سٹیڈیوم میں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیرالہ سن قائم علی شاہ گورنر سن اشرت لباد وزیرالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف اس کے ساتھ ساتھ بیگل مسلحہ فاج کی نمائنگی بھی اس موقع پر موجود ہے اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں غالباً جستر خاکی کو اس وقت سٹیڈیوم کے اندر لائے جا رہا ہے اور کیونکہ ہم یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کو ایک کافلے کی شکل میں ایک سکوٹ کی شکل میں ایک فروٹوکول کی شکل میں اندر لائے جا رہا ہے ایدی صاحب کا جزد خاکی سرکاری اعزاز کے ساتھ نیشنل سٹیڈیوم ملایا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ایکسپرس نیز کے نمائنگی آفتاب خان جو کس وقت وہاں موجود ہیں آفتاب ایدی صاحب کا جزد خاکی سرکاری اعزاز کے ساتھ نیشنل سٹیڈیوم ملایا جا رہا ہے کیا مناظر ہیں اس حوالے سے کہیے گا جی بلکل بڑے فقید المشال مناظر اس وقت بے کرے اور یہاں پر اگر حاضر جنازے کی بات کی جائے تو یہاں پر لوگوں کے جمع غفیر ہمیں نظر آ رہے ہیں سری سر انتانی سر نظر آ رہے ہیں ہمیں 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 بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور ابھی بھی دوگوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے متلسل جو 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 ہے وہ ساپلوں کی شکل میں جو اسٹیڈیوم کی طرف آ رہے ہیں اگر ہم حفتری کے عزت کی بات کرتے ہیں جنرل رائی شریف ساتھ جی ہمیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ جو بلکل پیسل ایجیوں پر ساتھ کھلے اور تھوڑی در پہلے آرمی ٹی ان کے پھلے زندی جی ان کے بلکل قریب جو ہے پیسل ایجی کھلے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اگر دیگر کی بات کرے تو جورجر دوگر رشو پر لباس کان اس کے علاوہ رضیر حضر پنجاب شہباد شریف رضیر حضر پنجاہیے ملی شاہ اور دیگر سیاتی رہنمائیہ پر موجود ہے اور تینوں مسلح پاچھ کے سربران ایسپرین زکراللہ پاک پیریے کے شربرہ اس کے علاوہ سویل امان جو ہے وہ پاک پجائیے کے سربرہ اور جنرل راہی شریف تینوں یہاں پر موجود ہیں تینوں مسلح پاچھ کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں شہری یہاں پر موجود ہے اور اب نماز جنازہ کی چونکہ صفبندی کی جاتی کی ہے تو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ نماز جنازہ عدا کر دی جائے گی ایدی تھاپ کی اور اس کے بعد سے ان کا بسکل تھوڑی دیر بعد نماز جنازہ عدا کر دی جائے گی آپ تاب خان ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور عمرد آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے اپنے موسن کو آخری دیدار کے لیے یہ مناظر ہم بھی اپنی ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بقائدہ لائیو سکرین کو دیکھ رہے ہیں اپنے الفاظ میں بیان کیجئے گا نیشنل سٹیڈیم میں سکر نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل کی جاتی ہیں جستقا کی اس وقت اندر لائے جا رہا ہے اور فروٹوکول بھی لائے جا رہا ہے کیونکہ سرکاری عزاز کے ساتھ تدخیم کی جائے گی عبدالسطار ایدھی کی وزر آزم کی جانب سے عبدالسطار ایدھی کے لیے نشان امتیاز کا اعلان کیا گیا ہے اور قومی سطا پر ایک روزہ سوک کا اعلان ہی کیا گیا ہے اس نوکے پر عبدالسطار ایدھی کو گارڈو فالر بھی پیش کیا جائے گا سندھ اور کنجاب ریجمنٹ کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کی جات چکی ہیں تمام لوگ اس وقت اسٹیڈیم کے اندر ہی موضوع تیار بھی چیتے ہیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کے اندر گورنسنگ رشت لباد ہیں اور ساتھ ہم عبدالسطار ایدھی کے ساتھ ایدھی بھی یہاں پر ماد ہوتے ہیں ساتھ ہم آپ کو بتائیں دیگر فیاس جوارتوں کے جانب سے جیو نمائی کی سامیائی ہے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایدھی صاحب کی نماز نازہ کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں سدھ ممتک ممون حسین بھی ایدھی صاحب کی نماز نازہ میں شریک ہیں حضرت اللہ پنجاب شہنگ رشت بھی یہاں پر پون چکے ہیں اور جزد خاکی کو اس وقت لائے جا چکا ہے موسیقی موسیقی ایدھی صاحب جیسے انسان روز پیدا نہیں ہوتے ہیں سین بلوچستان اور قیبت پکنسوا میں سین روزہ سو کا اعلان کیا گیا ہے کہیں زیادہ باہر عبدالززدار ایتی کا جزد خاکی اس وقت لائے جا رہا ہے سٹیڈیم کے اندر یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سندھ اور پنجاب ریجمنٹ کا دستہ ان کا جزد خاکی یہاں پر لائے رہا ہے اور اب سے کچھ ہی لمباد باقاعدہ طور پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات ہیں عوام کی بہت بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے سب سے ہی اور نیشنی سٹیڈیم میں نماز جنازہ کے انتظام کیا گیا تھا اس سے پہلے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے میٹھا در سے دیکھا کہ میٹھا در سے ان کے جزد خاکی کو یہاں پر لائے گیا ہے تمام انتظامات مکمل کیا جا چکے ہیں صرف بندی ہو چکی ہے کم و بیش تمام کے تمام لوگ اس وقت موجود ہیں ملکی سیاسی پہلو سے بات کی جائے آسکری نمائندوں کی بات کی جائے تینوں مسلحہ افاز کے سربراہان موجود ہیں تینوں مسلحہ افاز کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے عالمی چیف حبرزات خود یہاں پر موجود ہیں جنرزاہیل چلیف یہاں پر آ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر کراچی بی جی رینجر سن بھی یہاں پر موجود ہیں سیاسی طور پر بات کی جائے تو صرف مملکت ممنون حسین یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور گورنر سن شتل باد وزرعالہ پنجاب محمد شہبان شریف وزرعالہ سن سے قائم انشاء سوائے وزیر نسال کورو بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں احسن اقبال بھی یہاں پر پہنچے ہیں ایدھی صاحب کا تابوت پرچم میں لپیٹا گیا ہے اور اس وقت چند ہی لمباد نماز جنازہ ادا کی جائے گی ایدھی صاحب کی نماز جنازہ مولانا احمد نیازی پڑھائیں گے مسیحہ انسانیت کا سفر آخرت صد ممنون حسین بھی ایدھی صاحب کی نماز جنازہ میں شکت کے لیے یہاں پہنچے ہیں یہ مناظر ہیں فیصل ایدھی اس وقت آدمی چیف جنرل راہی شریف کے ہمراہ موجود ہیں گوونرس انڈ ڈاکٹر اشرت الہباد صد ممنون حسین آدمی چیف جنرل راہی شریف مزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف مزیر اعلیٰ سین قائم علیشہ یہاں پر موجود ہیں دیگر سیاسی امائیدین بھی یہاں پر پہنچے ہیں دی جی آئی ایس پی آر بھی عیدی صاحب کی نماز و جنازہ میں شرکت کے لئے پہنچے ہیں جبکہ عوام کا ایک چمنے غفیر ہے دعوت واسد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسد حاضر اس میت کے پیچھ اس امام کی اللہ اکبر تمام احباب نیت فرمان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه وازواجه وآل بیته اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی اللہ آخرت حسنة انہوں نے اپنی ساری زندگی میں جتنی جتنی خدمات سر انجام دی ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت اتا فرمائے یا اللہ خدمت خلق کے حوالے سے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اتا فرمائے یا اللہ ان کے بیٹے جناب فیصل ایدی صاحب اور ان کے دیگر دوستہ حباب ان کے چانے والے یا اللہ ہم سب کے دلوں میں ان جیسے خدمت کا ولولہ اور جذبہ پیدا فرما دیں اے میرے اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما میرے اللہ ہر میدان میں ہر محاذ میں افواج پاکستان کو قدم قدم پہ کامیابیوں سے ہم کے نار فرما اے میرے اللہ مرہوم کی قبر کو باغ جنت بنا دے اے میرے اللہ ان کو ان کی خدمات کا اعلی صلح اتا فرما اپنی رضاہ علا معاملہ نصیب فرما یا اللہ یہ تیرے محتاج بندے تیرے حوالے ہیں میرے اللہ ہم سب کی التجائیں قبول و منظور فرما صل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد وعالی علیہ وصحبہ اجمعین آمین برحمت عیدی صاحب کی نماز زنازہ ادا کر دی گئی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس نماز زنازہ میں شرکت کی ہے عالمی چیف جنرل رحیل صریف نے بھی نماز زنازہ میں شرکت کی ہے اس کے علاوہ گورنس سندھ اس وقت لعباد بھی اس موقع پر موجود تھے وزرعالہ سندھ سے قائم علیہ وزرعالہ پنجاب محمد شہباز شریف صدر ممنون حسین نے بھی شرکت کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وزرعالہ پنجاب نیا محمد شہباز شریف فیصل عیدی سے اس وقت مل رہے ہیں ان کو دلاسہ دے رہے ہیں ان کو حوصلہ دے رہے ہیں اس سے پہلے عالمی چیف نے بھی ان سے ملاقات کی اور قائم علیہ وزرعالہ نے بھی ان سے ملاقات کی ہے ان کو حوصلہ دیا ہے ان سے تازیت کی ہے گورنس سندھ اس وقت لعباد بھی یہاں پر موجود ہیں ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صدر مملکت ممنون حسین نے بھی اس نماز زنازہ میں شرکت کی ہے فیصل عیدی جو کہ عبدالسطار عیدی کے صحابزادے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں لوگ خاصفر پرسکری حکام اور سیاسی شخصیات جو کہ ان کے دائمائیں موجود ہیں چیئرمنٹر رضا ربانی بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی زماعتوں کی جانب سے بھی نمائنگی ہے عبدالسطار عیدی ایسار خدمت انسانیت اور قربانی کا دوسرا نام چھ دہائیوں تک دن رات ایک کیے رکھا آج عبدالسطار عیدی ہم نے نہیں رہے اب سے کچھ دیر قبل عیدی صاحب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی عیدی صاحب کی نماز جنازہ مولانا احمد نیازی نے پڑھائی ہے نماز جنازہ میں عشدہ طلبان شہباز شریف قائم علی شاہ شریک ہوئے ہیں جبکہ آدمی چیف جنرل راہی شریف نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسیم سلیم بازوا بھی نیشنل سیڈیم پہنچے نماز جنازہ میں پاروخ ستار فوجہ اظہار شاہی سید اسد عمر احسن اقبال نصار کھوڑو فضل چہدری اور دیگر رہنما بھی شریک ہوئے ہیں اب سے کچھ دیر قبل عبدالسطار ایدھی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اب سے کچھ دیر بعد عبدالسطار ایدھی کا جزد خاکی لے کر جایا جائے گا گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور ان کی تدفین مکمل سرکاری عزاز کے ساتھ کی جائے گی ایدھی ویلیج روم میں تدفین کی تیاریاں مکمل کی جات چکی ہیں اور ایدھی صاحب تقریباً بیس سال پہلے اپنے لیے وہاں پر خبر کا انتظام خود سے ہی کر چکے ہیں اور اس وقت آپ یہ مناسب دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت قبرستان کے لیے یہ سلامی بھی دی جا رہی ہے ہاتھ اٹھا کے سلامی دی جا رہی ہے آرمی چیف جنرل راہیل صریف ڈی جی آئی ایس پی آر لیٹرین جنرل آسین سلیم باجوا فیصل ایدھی اور دیگر شخصیات خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اس عظیم شخصیت کو سلام پیش کر رہے ہیں نماز جنازہ میں دی جی آئی ایس پی آر کورٹ کمانڈ کراچی نے ایک ہی شرکت کی اس وقت ان کے جزد خاکی کو لے کر جایا جا رہا ہے تقسیم کے لیے اور آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے ان کو سلوٹ کیا اور ان کے تاستہ دیگر جو لوگ مہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی سلامے دی عبدالچتار ایدھی کا سفر آخرت آخری بیدار کے لیے دنیا اومد آئی ہے ان کا جزد خاکی لے کر جایا جا رہا ہے ان کو گارڈ آف آرڈر پیش کیا جائے گا جبکہ ان کی تطفیر مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جائے گی سب زلالی پرچم میں لپٹا ہوا یہ تابوت عبدالچتار ایدھی سفر آخرت کے لیے رواد دوا ہیں ایدھی صاحب چلے گئے اور بہت سے بچوں کو یتین کر گئے بہت سی بہنوں اور بیٹیوں کو بے سہارہ کر گئے یتینوں کے سر پر ہاتھ اتھنے والے عبدالچتار ایدھی ہم میں نہیں رہے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نیشنل شیڈین کے مناظر ہیں عبدالچتار ایدھی کی نمازیں جنازہ ادا کی مرافقی ہیار میں چیف کیے ایدھی صاحب کی زستخاقی کو سلام پیش کیا ہے سلامی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ فیصل ایدھی بھی موجود تھے دیگر شخصیات کے جانب سے بھی عبدالچتار ایدھی کو راجع تحسین پیش کیا گیا ہے جتی بڑی شخصیت اور اسی شہیان شان طریقے سے ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا اور اسی شہیان شان طریقے سے ان کی تدفین بھی عمل میں لائے جائے گی سرکاری عزاز کے ساتھ ان کی تدفین ہوگی تظام انتظامات مکمل کیا جا چکے ہیں نماز جنازہ نیشنل سیڈیم کراچی میں ادا کی گئی ہے مجرع اعظم کی جانب سے عبدالچتار ایدھی کے لیے نشان امتیاز کا اعلان بھی کیا گیا ہے قومی سطح پر عبدالچتار ایدھی کی وفاق پر ایک روزہ سو کا اعلان بھی کیا گیا ہے عبدالچتار ایدھی کو تدفین سے پہلے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا سندھ اور پنجاب روجمند کے دستے وہاں پر پہنچ چکے ہیں ایدھی ویلیج ہوم میں ان کی تدفین کے لیے انتظامات مکمل کیا جا چکے ہیں وہاں پر صفائی کے بھی انتظامات کیا جا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عبدالچتار ایدھی بیس سال پہلے اپنے لیے خود ہی قبر کا انتظام کر چکے تھے اور ان کی وسیعت تھی کہ انہیں وہاں پر ہی رفن کیا جائے لہٰذا اسی وسیعت کو مدنز لگتے ہوئے وہی پر انتظام کیا گیا ہے ان کی تدفین کا سرکاری اعزاز کے ساتھ کی نماز جنازہ ادا کی جات چکی ہے نیشنل سٹیڈیم نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا ہے فخر پاکستان فخر انسانیت ایدھی صاحب الودا ہوئے ہیں اور ان کو الودا کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نیشنل سٹیڈیم پہنچے ہیں اور اس راستے میں جب نیشنل سٹیڈیم ان کے جستخواہ کی کو لائے جا رہا تھا بہت بڑی تعداد میں لوگ روڈز کے دائیں اور بائیں جانے موجود تھے اور ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا اسی شائعہ نشان طریقے سے اسی اعزاز کے ساتھ اسی پروٹوکول کے ساتھ اور اسی کافلے کے حمدہ اب عبدالسطار ایدھی کو روانہ کیا جا رہا ہے ان کے جستخواہ کی کو روانہ کیا جا رہا ہے ایدھی ویلیج ہوم کے لیے چونکہ وہاں پر ان کی تدفین کے انتظامات کیا جا چکے ہیں ان کی وسیعت کے این مطابق ان کا کہنا تھا ان کی وسیعت تھی کہ ان کی تدفین وہاں پر ہو اس کے ساتھ ساتھ عبدالسطار ایدھی جنہوں نے انسانیت کے لیے بے پناہ خدمات سے انجام دی ہیں دنیا بھر میں اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے ان کی خدمات کے اطراف میں خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے عمران سب سے امیر غریب آدمی جنہوں نے انسہائی ستادہ زندگی گزاری عبدالسطار ایدھی ہزاروں لوگوں کے مسیحہ کو بیرون ملک علاج کرانے کی پیش کش ہوئی مگر انہوں نے پھر بھی اپنے ملک میں رہنے کو ہی ترجی دی آفتاب خان سے کچھ مزید بات کر لیتے ہیں آفتاب نماز جنازہ تو ادا کی جا چکی ہے جست خاکی بھی اب ایدھی ویلیج ہوم کے لیے روانہ کیا ازاد چکا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے جی آفتاب آپ ہمیں سن سکتے ہیں آفتاب نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہے بہت سی شخصیات نے اس نماز جنازہ میں شرکت بھی کی ہے اور اب جست خاکی کو تدفین کے لیے ایدھی ویلیج ہوم میں روانہ کیا جا چکا ہے اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بالکل نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہے اور اس وقت جو ہے یہاں سے جو نماز جنازہ ہے وہ واپس جو ہے اب کیونکہ ان کی آخری آرامدہ کی طرف لے جائی جا رہی ہے توبوں کی شلامی دی گئی ہے اسٹیڈیم میں ایدھی خاکی جست خاکی کو اور کیونکہ یہاں پر سینوں مسلحہ پاچ کے صدران بھی موجود تھے جنرل رائی شریف پاک آرمی کے صدران اس کے علاوہ پاک بیریے کے صدران ارمان رکھولا جو اے لما جو پاک سیزائی کے صدران وہ بھی موجود تھے تمام اسکری اور سیاسی خیالت یہاں پر موجود تھی اب ان کی جست خاکی جو ہے وہ آخری آرامدہ کی طرف تدریج جو ہے باہر کی طرف نیشنل اسٹیڈیم کی حضور سے باہر لے جائی جا رہی ہے اور اس کا جو روٹ ہے جو جست خاکی لے جانے کا ان کی قبر تک وہ نیشنل اسٹیڈیم سے کارپاز اور اس کے بعد شارعہ پیسل ڈگ روڈ سار گیٹ ائرپورٹ موڈل کالونی ٹینک چورنگی پھر ملیل ٹینک پر گیٹ نمبر پائف اور سکھ سے سامنے سے ہوتے ہوئے سپر آئی بی کی طرف لے جائی جائے گی اور ایڈی بیلیج جو ہے وہاں پر انگی ترسین ہوگی